امیس دھونی کو سب سے سفل کپتان مانا جاتا ہے ان کے تیز دماغ کی تعریف میں لوگ قصیدے پڑتے ہیں کیونکہ کپتان دھونی آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ ضرور لیتے ہیں جو سب کو چکانے کا کام کرتا ہے آئی پیل 2023 میں بھی کیپٹن کول کے بارے میں ایک ایسا ہی کھلاسہ ہوا ہے جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے تو کیا ہے وہ انیکسپیکٹیڈ ڈیسیجن جسے سن کر سب نے ایک بار پھر امیس دھونی کے دماغ کا لوہا منوایا یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں تو آپ کو بتا دیکھئے بلال فیسی جو کی فاسٹ پولرز کی ٹریڈنگ کے لیے کافی مشہور ہے انہوں نے کھلاسہ کیا ہے کہ چینے سوپرکینز کے کپتان مہندر سنگھ دھونی نے شریلنکہ کے یوہ تیز گینباز متیشہ پرتی رانا کو 2020 میں خود کانٹیک کیا تھا اور سی ایس کے میں شامل کرنے کی کوشش بھی کی تھی دراصل دھونی نے پتھی رانا کا ایک وائرل ویڈیو دیکھا اور انہیں ٹیم میں شامل کرنے کے بارے میں سوچا اس بات کا کھلاسہ کرتے ہوئے فیسی نے کہا کی تب وہے کیول سترہ یا اٹھارہ ورش کا تھا اور اس سمیہ کوویڈ مہاماری کا چرم تھا جب دھونی نے پتر لکھ کر پتھی رانا کو کوویڈ ویکسنگ لگوانے اور یو اے ای میں ٹیم میں شامل ہونے کے لیے کہا تھا وہے تب تک انڈر نائنٹین وشکپ کھیل چکا تھا اور بانگلہ دیش لیگ میں بھی کھیل رہا تھا یورکر گین بازی کرتے ہوئے ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا اور تب ہی سوپر کنگز نے بھی ان میں دلچسپی دکھائی تھی پسلے تین سالوں میں انہوں نے بہت وکاس کیا ہے دھونی نے جو ویڈیو دیکھا وہے پرتم شیلے کرکٹ کا یا پھر کسی اور کا نہیں تھا بلکہ سنا جسوریا کے سکول کے خلاف ایک سکول ٹورنمنٹ سے تھا اور جلدے ملنگا نے بھی جو کچھ لڑکوں کو اس طرح کے ایکشن کے ساتھ پوچنگ درہے ہیں انہوں نے بھی پرتی رانہ میں دلچسپی دکھانے شروع کر دی تھی جس چیز نے ملنگا کو پرباویت کیا وہے پرتی رانہ کی گتی اور سٹیکتہ تھی جو حاصل کرنے میں وہ شکشن تھے سٹیکتہ حاصل کرنے میں ان کی کنسسٹنسی میں ابھی بھی ان کے پاس کام ہے لیکن آپ انہیں آتھ میں شماس حاصل کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں پرتی رانہ نے آئی پیل میں ابھی تک تین مقابلے کھیلے ہیں جس میں انہوں نے دس پوائنٹ تین آورز میں آٹھ پوائنٹ چھیں آٹھ کی ایکنومی سے چران میں رن دے کر چار وکٹ لیے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا دھونی کا پرتی رانہ کو ٹی میں شامل کرنا صحیح فیصلہ تھا کیا فیوچر میں پرتی رانہ سی ایس کے لیے ایک ایسیٹ ثابت ہوں گے آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور کھیل سے جوڑی انٹرسٹنگ اور اننون جانکاریوں کے لیے کرکٹ انجینز کو سسکرائب کرنا بلکل نہ گھونے دھنیواد